ہیلو فرینڈ اولائن ٹیچنگ کلاس میں آپ کا سواگت میں ہوں جاسبی فرنس آج ہے ایک اپریل اور ایک اپریل کو منایا جاتا ہے ورلڈ فولس دے یعنی کی وشو مرکتہ دیوست کے روپ میں اس یہ دن کو منایا جاتا ہے اب یہ مرکتہ دیوست کیوں منایا جاتا ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کہ ایک عجیب سا اور ایک انٹرسٹنگ ڈے کے روپ میں کیوں اسا منایا جاتا ہے کہ لوگ اس میں ایک دوسرے کو مزاگ کے مادم سے مرکھ بناتے ہیں تو اس کی سوڑی سی کہانے کی یعنی ہم بات کریں تو یہ پرمپرہ جو کافی لمبے سمیں سے چلی آرہی ہے انیس مستابدی سے یہ پرمپرہ چلی آرہی ہے کہ ایک اپریل کو دنیا بھر کے اندر لوگ ایک دوسرے کو مرکھ بناتے ہیں تو اب یہاں پر آتا ہے کہ میڈیا رپورٹس کے موضوع کی جو فری جو فری چو سر کے دوارہ انیس سو باتیس میں ایک کتاب لکھی گئی تھی اور کتاب کا نام تھا کینٹر بری پہل سمیں ایک اپریل اور بیوکوفی کے بیج میں سمبند ستھاپیت کیا گیا تھا یعنی کہ اس بستق کے اندر ایک اپریل اور بیوکوفی کے بیج میں کچھ ریشن ڈیولپ کیا گیا تھا اس کا اندر سمبند ستھاپیت کیا گیا تھا کہ ان دونوں کے بیج میں آخر ریستہ کیا ہے تو اس کے اوپر یہ پرکاش ڈالا گیا تھا کتاب اور اس میں ساپ یہ کہا گیا ہے کہ یہ صدیوں سے ہی یہ پرمپرہ چلی آ رہی ہے لیکن اور یہ دی ہم بات کریں کہ کبھی ایڈورڈ ڈینے نے پندرہ سو پینتیس سوری ماف کیجئے گا پھلیمش کبھی ایڈورڈ ڈینے نے پندرہ سو انتالیس میں ایک ایسے آفیسر کے بارے میں لکھا تھا جس نے اپنے نوکروں کو ایک مرکتہ پرونی یطرہ پر ایک اپریل کو بھیزا تھا بات یہاں پر چل رہی ہے دوسری بات یہاں پر آ رہی ہے پھر ایک تیسر قصہ ایک اور جڑاوہ کے اس کے علاوہ 1968 میں جون آبرے نے ایک اپریل کو اپریل فول ڈے کہا تھا کیونکہ اسی دن بہت سے لوگوں کو بیوکو بنا کر لندن کے ٹاور پر اکھٹا کر دیا گیا تھا تو یہاں سے یہ پرمپرا پڑی ہے اور ان تین ایونٹس کے مادم دن ان تین گھٹنوں کے بعد میں آز کے دن یعنی کہ ایک اپریل کو ہر ورش مرکتہ دوس کے روپ میں سیلیبریٹ کیا زاتا ہے تو فرنس اس کو انزو کیجئے گا آز کے دن کو پر انترا ایسا بھی کسی کو مزاک مت بنائیے گا کہ کہیں کسی کو ہرٹ ہو جائے تھوڑا سا ہلکا فلکا انجوائی کریے گا اس دن کو کوئی سیریس لیمت لیجئے گا اوکے بڑھتے ہیں آگے تو فرنس بڑھتے ہیں ہم ہمارے ٹاپک کی طرف اور یدی آپ بڑھنے سے آگے نبیدن ہے کہ یدی آپ آری ایس فرسٹ گریڈ سیکنڈ گریڈ تھرڈ گریڈ پٹوار یا کونسٹیبل سے سامندیت راجستان کے کسی بھی سرکاری سیوہ کے لیے سرویس کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں تو یہ راجستان کرنٹ فیرز کا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اپیوگی ثابت ہونے والا ہے تو بنے رہے گا پورے ویڈیو میں ویڈیو فرنس پورا سنیے گا ہاں اور یدی کوئی آپ کا سپرتی کے پر طرف سے کچھ سجاو ہو تو سجاو کا ہمیشہ مجھے سواگت ہے آپ کے سجاو کا تو کون بوکش میں آپ مجھے سجاو دے سکتے ہیں میرے فیس بک پیج پر جا کر آپ سجاو دے سکتے ہیں وہ اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا تو فرنس بڑھتے ہیں ہم ہمارے پہلے ٹوپک کی طرف پہلے ٹوپک ہے حال ہی میں راشت یا پروس کا راشت رتن کے لیے سینیت ہونے والے ڈوکٹر اور راہل زینگڈ کا سمند جنجنو زلے سے ہے تو ڈوکٹر راہل زینگڈ کو اس ورس کا راشت رتن کے لیے پروس کر جو دیا گیا ہے ان کا سمند کی سیگنگنہ سوری مات کے جیگر راجستان کے جنجنو زلے سے ہے ایک اور کوشن ہم راجستان سے سمند لیتے ہیں کہ راجستان پولیس نے راج کو سٹیجنز ایپ لانچ کیا ہے تو راجستان پولیس کے دوارہ راجے میں ویکٹی اور کمپنی کے کرمچاریوں کو سرکاری پرستتیوں باہر نکالنے کی عرمتی دینے کے لیے اس ایپ کی کیا کی گیا ہے لانچ اس ایپ کو لانچ کیا گیا اور یہ لانچ کیا ہوگا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران آپات کالین اور عاشق سیواؤں کے معاملے میں قانون کا پالن کرنے والے ناغرکوں کو ان کے گھر سے باہر جانے میں مدد کرے گا تو اس پرکار کی سوچنا رہے گی کہ یدی کوئی ویکٹی ہے لوگ ڈاؤن کے دوران کہیں باہر جانا چاہتا ہے تو اس پیپ کے مادم سے پولیس سے سوچت کر سکتا اور پولیس اس کو اس پرستتی میں انہیں مدد کرے گی اور یدی ہم راجستان کی بیسک بات کرنا تو راجستان کے مکہ منترے گیلوت ہیں راجدانی جائیپور ہے اور یہاں کے راجہ پار کل راج بشر ہیں تو یہ کچھ جانکاریا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا ٹوپیک لیتے ہیں ہم کوشل وکاس منترالے نے نسٹی آئی کو کووڈ نائنٹین کوار ٹائن کے اندروں میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے یعنی کہ کووصل وکاس منترالے نے جتنے بھی اس کے سنستان ہیں ان سنستانوں کو ان بھونوں کو کس میں بڑھل دیا ہے آئیسولیسن کے اندروں کے روپ میں ستھاپی تو کر دیا گیا سبھی راجتیہ پریسکشن سنستانوں کو کیا جا رہا ہے اچھا اب یہاں پر آتا ہے کہ جو ایم ایس ڈی ای ای یعنی کہ کووصل وکاس اور ادیم منترالے نے یہاں قدم سرکار کندر سرکار دوارہ مہا ماری کا کلاب شوشل ڈسٹینسنگ کو ختم کرنے کے لیے لگائے گے تین مہا کے دیش میں آپی لوگ ڈاؤن پریاسوں میں سیوگ کو بڑھاوا دینے کے لیے اس قدم کو اٹھایا گیا ہے کہ وہ دیش برکند جتنے بھی اس کے راستیے پریسکشن کووصل پریسکشن سنستان ہے انہیں وہ آئیسولیشن کے اندروں کے روپ میں تیار کر رہا ہے اب جدی ہم بات کریں کہ کندری کوشل وکاس اور دمتہ منتری کون ہے تو وہ ہے مہندرناتھ پانڈے اس منترہ لے کے منتری ہیں تو یہ کچھ اپورٹنڈ باتیں اسے بھی دھیان میں رکھے گا اگلی بات کرتے ہیں ایڈی بی یعنی کہ ایشیا وکاس بینک نے بھارت میں سو ملین امریکی ڈالر نویش کرنے کی گھوشنا کی ہے اب یہاں پر ایڈی بی نے بھار سرکار میں ستھابید نیشنل انویسٹمنٹ انڈ انفراتیکچر فنڈ مادم سے بھارتی انفراتیکچر شیطر میں سو ملین امریکی نویش کی گھوشنا کی ہے اچھا اب یہاں پر یہ ہے کیا نیشنل انویسٹمنٹ انڈ انفراتیکچر فنڈ یہ ایک سوورین ویلت پنڈ ہے جسے پھر وی دو جار پندرہ بھارت سرکار کے دورہ ستھابید کیا گیا ہے تو اسے بھی دھیان میں رکھے اور اسی کے مادم سے سو ملین امریکی نویش کرنے جا رہا ہے ایشیا وکاس بینک ستھابید کی بات کریں انیس سو چھانسٹ کندرک ستھابید کی ستھابید اور اس میں کل اٹھ سٹھ دیسہ اور مات سوگو اسکاوہ یہاں اس کے ادھاکشہ ہیں اور اس کا مکہلہ فلیپینز کی رازدھانی منیلا میں یہ بھی کچھ ایمپورٹنٹ بات ہے تو اسے بھی تھوڑا سا زیان کریں یہاں سے ڈائریکٹ کوئشن نکل سکتا ہے کوئشن بنتا ہے کہ ایشیا وکاس بینک کے دوارہ سو ملین ڈالر کا جو بھارت کندر نویش کیا جا رہا ہے وہ کس پھنڈ کے تحت کیا جا رہا ہے تو آپ کو این آئی آئی ایف یعنی کی نیشنل انویسٹمنٹ انفراتیکچر پھنڈ کے مادم سے اس کو نویش کیا جا رہا ہے جس کو استحاب نکیدی کی بھار سرکار کے دوہ دوہ جار پندرہ میں تو یہ بھی کچھ ایمپورٹنٹ جانے کے اسے بھی تھان میں رکے گا اگلا کوئشن بنتا ہے کہ جارکھنڈ سرکار نے ای پاس جاری کرنے کے لیے پریگیام کو لانچ کیا ہے یعنی کی جارکھنڈ کے مکہ منتری ہیمنت سورن نے ای پاس جاری کرنے کے لیے مائبائل ایپ پریگیام کو لانچ کیا ہے اور یہ اس کا ادھی شک ہے ادھی شک ہے کہ کوویڈ نائنٹین جو بیماری ہے یعنی کی کورونا وائرس کو فیلنے کے روکنے کے لیے دیشویہ پی لوگ ٹاؤن کے دوران آفشک سیواؤں کے وطرن سے جڑے ہوئے سب ہی لوگوں کو ای پاس جاری کرنا ہے یعنی کی جتنے بھی لوگ ہیں جو سماجی کا سروکار مجھوڑ ہوئے ہیں اور لوگوں کی سہتہ کر رہے ہیں شک سیوائیں اپلبد کروا رہے ہیں لوگ ڈاؤن ہم بھسے ہوئے لوگ ہیں پھر انہیں جو باہر نکلنے کے لیے جو پاس جاری کیا جاتا ہے تو وہ اس کے مادم سے جاری کیا جائے گا اچھا یہ ہم جارکھنڈ کی بیسک بات کر رہے تھے پندرہ نومبر سن دو ہجار کو اس کی ستھاپنا ہوئی تھی جارکھنڈ کی قسمے سے چھتیسگر بیہار میں سے الگ بنا کر کے اس کو الگ ریزے بنائے گیا تھا جارکھنڈ کے ریزے پال ورطمان میں دروپ دی مرمو ہیں جو پہلی جن جاتی ہے محلہ ہے راجہ پال بننے والی اور جارکھنڈ کے رازون رانچی ہے تو یہ بھی کچھ امپورٹنٹ بجان کر اسے دھیان رکھے گا اگلی بات کرتے ہیں دی آر ڈی آو بارتی ہے رکشہ انو صندحان سنگٹھن کی ہم بات کر رہے ہیں رکشہ انو صندحان سنگٹھن کی بات کر رہے ہیں کہ اپ آتکالی نے نگاسی بیگ وکست کرنا شروع کر دیا ہے دی آر ڈی آر ڈی آو نے تو رکشہ انو صندحان وکست سنگٹھن ڈی آر ڈی آو نے کوویڈ نانٹین سے سنکرب دی وقت کی کو آپ دکی استطیم میں لے جانے یا آیسولیٹ کو ایسولیٹ کرنے کے لئے اپات کالی نے کس میں نکاسی بیگ ڈیزائن کیے ہیں اور یہ بیگ کیا ہو تو واتر اور ائر پروف ہوں گے جس کا استعمال جیبک ایجنٹوں کا استعمال سوری کا ایجنٹوں کا علاج کرنے کے لئے کیا جائے گا یعنی کہ جتنے بھی لوگ کرونو وائرس سے سنکرمت ہیں ان لوگوں کے علاج کے لئے ان بیگ کا اپیو کیا جائے گا یعنی کہ اس کے اندر ان کو کیا کہ لپیٹ کر آئیسولیٹ کیا جائے گا اور یہ بیگ ڈی آئی ڈیو کی ڈیفنس بائیو انزینیرنگ اینڈ الیکٹرو میڈیکل لیبوریٹری جو ایرو میڈیکل انزینیرنگ ہے لائف سپورٹ ایکویمنٹ اور نیوکلیر کیمیکل اینڈ بائیلوزیکل پروٹیکشن سسٹم پر شود کرنے کے کرنے والے کا ایدوارہ وقصد کیا گیا ہے تو یہ بھی کچھ جان کر رہی ہے اسے بھی دھیان میں رکھئے گا اب ہم ڈی آئی ڈیو کی بات کا دی آئی ڈیو کے ادھیکش ورطمان میں کون ہیں جی سکیش ریڈی ہیں اور اس کی ستھاپنا نائنٹین فیپٹی ایٹ کے اندر ہوئی تھی اس کا مخالہ نئی دلی میں ہے دھیان میں رکھئے گا فرینڈ اب ایسرو کا جو مخالہ ہے وہ ہے بینگلورو میں اور ڈی آئی ڈیو کا مخالہ وہ نئی دلی میں کنفیوج مت ہو جائے گا نائنٹین فیپٹی ایٹ کے اندر اس کی ستھاپنا ہوئی تھی اور عصروں کی ستھاپنا ہوئی تھے انیس سو انہتر میں اور جیس تیش ریڈیز کے ادھیکش ہیں اگری بات کرتے ہیں کہ اندر پردی سرکان رزے میں موبائل ہینڈ ووش سویدھا سٹیسن کی ستھاپی اندر پردی سرکان لوگ ڈاؤن کے دوران سلم میں رہنے والے لوگوں کے لیے موبائل ہینڈ ووش سویدھاؤں کی شروعات کی ہے موبائل ہینڈ ووش سویدھائیں کیے گی نہیں گر گر جا کر یعنی کہ وہ گھومتی پھرتی رہے گی ہینڈ ووش کے یہ سویدھا اپلاف دکرمانے والی جو بھی کیب بنائی گئی ہے اس کی بات کریں تو انہیں سویدھا کوئڈنائن سے بچانے کے لیے اس میں راج ادھیکاریوں اور جھوگی جھوپڑیوں میں رہنے والوں کے لیے ہاتھ دونے کی موبائل ہینڈ ووش سویدھا اس سے آسانی ہوگی اور اس میں پانی کے ٹینکر کو ایک واہن میں فٹ کیا گیا اس میں چار نل لگائے گئے ہیں اور سوری چار نل لگائے اور چاری ووش بیسن اور دو سابون ڈس پینسر بھی لگائے گئے ہیں اس کے اندر قسم اس موبائل وین میں جو کی ہینڈ ووش سویدھا پردان کرے گی ایک چیز اور اندرہ پردیس کی بات کریں تو اندرہ پردیس کے وائی ایس جگنات ریڈی ہیں اندرہ پردیس کے راج اپل بس واش بھوشنہاری چندرن ہے اندرہ پردیس کے راج امروطی ہے اور وینگٹیشور راستی ہے دیان اندرہ پردیس راج اپل بس وائی ایس جگنات ریڈی ہے تور اور کڑپا جلے میں اس تھی تاہی وینگٹیشور راستی امروطی ہے یعنی دو زلوں میں آتا ہے یہ تو یہ کچھ بیسک جانے کا رہی ہے اس بارے میں دیانے کے گئے ہیں اب آتا ہے کارپوریٹ معاملوں کے منطرالے کمپنی فریش سٹارٹ سکیم ٹونٹی ٹونٹی کی شبہارم کیا ہے کارپوریٹ معاملوں کے منطرالے کوویڈ نائنٹین میں ہماری کے دوران قانون پالن کرنے والی کمپنیوں اور سیمیت بھاگیداری کو رہت دینے کے لئے شروع کی گئی ہے ساتھی ایم سی اے نے ایل ایل پی نپٹانس یوزنا ٹوٹی ٹونٹی کو بھی شنشودیت کیا ہے اب آتا ہے کہ کنڈریہ کارپوریٹ معاملوں کے منطری نرمل سیتارمن ہے اور نرملہ سیتارمن ہے تو یہ بھی کچھ جانتکاری ہے اس بیدان میں رکھی گا اب آتا آئی آئی ٹی بومبے نے وکسیت کی کورنٹائن موبائل ایپ کس نے کیا آئی آئی ٹی بومبے نے اچھا یہ جو موبائل ایپ ہے جو اس کا ادیش ہے کیا ہے تو اس کا ادیش ہے کی سنکرمی تو لوگوں پر نظر رکھنے اور کوویڈ نائنٹین ماہ ہماری کو فیلنے سے روکنے کے ادیش ہے کے لئے وکسیت کیا گیا ہے آئی آئی ٹی بومبے کے دوران اس کا نام ہے اگلی بات کہتا ہے ایپل نے کوویڈ نائنٹی پناہ نمی انتم جان کری مہاپ لفظ کروانے کے لئے جو ایک کیا کہ ایپ لانچ کیا ہے اس ایپ اور ایک ویب سائٹ بھی دونوں ہی ہیں اس کو ایپل نے امریکہ کی امریکہ میں اپنے یوجرز کے لئے ایک نیا کیا نام سمرپیت ایپ اور ویب سائٹ لانچ کیا اور یہ اپلیکیشن کوویڈ نائنٹین مہا ماری کے بارے موکورتوں کو سٹیک اور ویششنے جان کری دینے کے لئے اپ لفظ کروائی گئی ہے اور یدی ہم یہ نئے کوویڈ نائنٹین اپ اور ویب سائٹ روگ نیانٹرن اور روگ تھام کے اندر دوبارہ زاری جروری دشانر دیشوں کی نمی انتم جارکاری کے تحت یہ ان کو اپ ڈیٹ کرتا رہے گا سپیسلی امریکہ کے یوجرز کے لئے ہے اب یدی ہم بات کریں ایپل کے بارے میں اس کے سی او ٹیم کک ہے اور کیلی فورمیا یو ایس اے میں اس کا مکھیالہ ہے اب یہاں اپورٹنٹ ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین سوری معاف کیجئے گا کہ اب یہاں پر ہم بات کر رہی ہیں اولمپک ٹوکیو ٹوکیو اولمپک ٹوٹی ٹوٹی اب ورش دو ہزار اکیس میں کیے جائیں گے جو اس ورش ہونے جا رہے تھے تو اب ان کو ستھاگیت کر دیا گیا ہے اب ان کو آگے کسکا دیا گیا ہے تو یہ کچھ جان کر اس ہی دھیان رکھی گیا اس سال جولائی میں آیوجیت ہونے والے ٹوکیو اولمپک کھیلوں کو اگلے سال کے لئے استھاگیت کر دیا گیا ہے کس کی وجہ سے کرونا بارس کے وجہ جنہیں اب تیس جولائی سے آٹھ اگست دوزار اکیس تک آیوجیت کیا جگہ ان اولمپک کھیلوں کو پہلے چوبیس جولائی سے آگست دوزار بیس میں آیوجیت کیا جانا تھا یعنی کہ اس ورس چوبیس جولائی سے نو اگست تک کھیلا جانا تھا لیکن اب تیس جولائی سے آٹھ اگست ٹونٹی ون میں کھیلا جائے گا اور آئی او سی یعنی کہ انٹرنیشن اولمپک کانسل دوبارہ اسے ٹالنے کے نرنے بڑھتے کوویڈ نائنٹین مہاماری کے کارن کیا گیا ہے اور اسی پرکار یہ دی ہم بعد کے انتراشت یہ پیرہ اولمپک سمیتی یعنی پیرہ اولمپک کھیلوں کا بھی نرنے جو لیا ہے اس میں بھی بدلاو کر دیا گا اب یہ کھیلے جائیں گے چوبیس اگست سے پانچ ستمبر دو ٹونٹی ون کے اندر تو یہ بھی کچھ امپورٹنٹ دہان کری اب یدی ہم بات کریں کہ جاپان کے پردانمسن جو ابھی ہے اس کی راہ دن ٹوکیو اور مدرا کا ہے جاپانی یین اور یدی ہم انتراشت اولمپک سنگ آئی او سی کہ دیکھش وہ تھومس باچ ہے اور ٹوکیو ٹونٹی ٹونٹی کے ادھیکش کون ہے وہاں موری یو شیرو جن کی ادھیکشتہ میں یہ اب اولمپک کھیلوں کا آئی اوزن کیا جائے گا اوکے اگے بڑھتے ہیں اب آتا ہے تمیل کی پرسید فوک سنگر پروئی منیمہ کا ندھن یہ بھی کئی بار ڈیاریٹ کوئشن اس طرح کے بھی بن جاتے تو اس سے بھی تھوڑا سا آئیڈیا رکھے گا کہ تمیل لوگائی کا اور ابنیتری پروئی منیمہ کا ندھن 26 جون سن 1937 کو تمیلاڈو کے پروئی مدورائی میں جنمی تھی منیمہ کے ابنیہ کریئر کی شروعات ہوئی تھی دو جار تین میں فلم دھول میں ہوئی تھی اور ان کا گیت مدورہ عویرن بہت پرسد ہوا تھا اور منیمہ کو مارچ دو حجار انیس میں تمیل سرکار دوارہ کلائی ممانی کی اپادی سے بھی مانت کیا جا چکے کلائی ممانی کی اپادی سے تو یہ کچھ جان کری اس سے دھیان رکھے گا یہ دی کورونا وارس کے قارن جپانی حاصلہ بھی نہیں تھا کہ انہیں شمورہ کا بھی نہیں دھنی یہ بھی دھیان رکھے گا کس کے وجہ سے یہ وہا ہے کورونا وارس کی وجہ سے اب یہ جپان کے جانے مانے حاصلہ بھی نہیں تھا کہ انہیں شمورہ کا کورونا وارس کے چلتے ہیں انہوں نے یومی یامارڈا دوارہ نردیش اپنی پہلی فیچر فیلم گارڈ آف سینیما سے اب اندیاں کی لوگ کے پر حاصل کی تھی آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پر آتا ہے کہ ٹاٹا پاور جی وی نے جورجیا میں شوہ کھیوی ہائیڈرو پاور پروزیکٹ کا سنچال نہیں کیا شروع اس کی بات کر کے اس نے ٹاٹا پاور جی وی نے جورجیا میں تو ٹاٹا پاور کے جو نورے کی کلین اینرڈی انویسٹمنٹ اور انٹرنیشنل فائننشیل کارپوریشن کے بیچ ایسنٹ اوڈیم ایڈجیسٹری کو کس کی ہم بات کر رہے ہیں ایڈ جری سٹ کالی جورجیا لنسی نے دکچن پشم جورجیا میں اس تید ایک سوٹھتر میگا وارشوہ وی کھےوی ہائیڈرو پاور پروزیکٹ کی کمرشل سنسالن کی شروعات کی گھوشنا کر دی ہے تو یہ دھیان رکھی گیا کس کے دوارے کی گئی ہے یہ کیا کی گئی ہے ٹاٹا پاور جی وی اور انٹرنیشنل فائننشن کارپوریشن آئی ایف سی یہ کچھ دھیان رکھے گا اب ید ہم ٹاٹا پاور کے بات کرے ہیں پریویر سنہ ہے اور مکھلہ اس کا ممبئی مہاراشتر فرنس امید ہے کہ یہاں آپ کو کچھ نیا جانے کو ملا ہوگا ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا نہیں پسند ہے دس لائک کیجئے گا اور ہاں ابھی تک چینل سبسکرائبر چینل سبسکرائبر اور شکر یہ ویڈیو سننے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد